تو برما جی بھی اپنی ماتا درگا جی سے کہتے ہیں کہ ماتا جی جب میں وید پڑھتا ہوں اور پھر آپ کا انبھاؤ سنتا ہوں اور میں بھی اب بھیاست کر کے جو انبھاؤ کرتا ہوں اس میں بہت ورودھا بھاس ہے وہ کچھ وپریت ہی گیان ہے اور ہمارا جو انبھاؤ ہے وہ اس کے وپریت ہے تو درگا جی کو بھی سکت ہدایت ہے اس کالب اگوان کی کیونکہ یہ اس کی پتنی ہے برم کی اس کو سکت ہدایت ہے کہ واسطیق زانکاری اس پر ماتمہ کی کبھی نہیں بتانا تو یہ بھی اپنے پتروں کو یتھارت گیان نہ بتا کر کے اسی کی مہمہ سناتی ہے کہ وہ تو نراکار ہے وہ سامنے آتا نہیں وہ کبھی دکھائی نہیں دیتا اور ویدوں میں پرماتمہ کو نر آکار لکھا ہے سیسری لکھا ہے اور اوپر بیٹھا ہے اوپر کے لوگ میں جیسے رازہ ویرازمان ہوتا ہے سنگھ آسن کے اوپر سر پر مکٹ ہوتا ہے سر پر مکٹ ہے پرماتمہ کے سفید کلر کا اور اوپر ایک چھتر ہے مالک ہے بہت چمک ہے اس میں جیسے یہاں جھل مل جھل مل ہوتی ہے ایسے اس پرماتمہ کے مکٹ اور چھتر کے اندر جھل مل ہوتی ہے کبھی اس کا سنہری رنگ بن جاتا ہے کبھی وائٹ بلکل سفید کلر ہو جاتا ہے تو اس پرکار اس پرماتمہ کی ستیتھی ہے اور وید بھی یہی بتاتے ہیں تو وید جو ہیں جو چار وید ہیں یہ پرماتمہ کی مہمہ تو بتاتے ہیں کہ پرماتمہ ایسا ہے اس کا یہ روپ ہے وہ کہاں رہتا ہے وہ کیا لیلا کرتا ہے لیکن وہ ملتا کیسے ہے یہ ورنن ان چار ویدوں میں نہیں ہے پھر اس کے بینے یہ وید کیا ہے پھر جیسے کسی نے بتا دیا آپ کے عموق روگ ہے اس کے یہ لکسن ہے روستی ہے نہیں تو خاک بتایا وہ کیا فائدہ ہو اس روگ کے بتانے کا تو وید جو ہے وید دونوں کام کرتا ہے روگ بھی بتاتا ہے اس کے لکسن بھی بتاتا ہے اور اچوک عوصدی بھی رکھتا ہے تو اس سے لاب ہوگا یہ داس ہے رام پال داس اس ویسوے میں آج کے دن پرماتمہ کے کمپلیٹ سپریٹل نولیج لے کر آیا ہے کبیر بھگوان کا دیا ہوا اور پرماتمہ سوے میں آتے ہیں وہ گیان دیتے ہیں جیسے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کے ایٹی سکس کے منتر چھبیس اور ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو سکت چممن کے منتر تین میں رگوید منڈل نمبر نو سکت بھیاسی کے ایٹی ٹو کے منتر نمبر ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو سکت چورانویں کے منتر ایک میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نائنٹی فائیو پچانویں کے منتر دو میں رگوید منڈل نمبر نو اور سکت بیس منطر ایک میں رگوید منڈل نمبر نو سکت ایک منطر آٹھ اور نو میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نائنٹی سکس یعنی چھانوے کے منطر سولہ سے دے کر بیس میں اور بھی انیک ستانوں پر یہ سبس کیا ہوا ہے ویدوں میں کہ وہ پرماتما اوپر کے لوکوں میں رہتا ہے اور وہاں راجہ کے سمان سنگھاسن پر ویرازمان ہے دیکھنے میں راجہ کے تل ہے سندر سریر ہے نر آکار ہے وہاں سے سہ سریر چل کر آتا ہے اور وہ تین پرکار سے لیلا کرتا ہے اپنے سبھی آتماؤں کو یتھارت گان دینے کے لیے ہمیں یہاں دھارن پوسن کرنے کے لیے ہماری سنبھال کرنے کے لیے وہ تین پرکار کا سریر اپنا بناتا ہے ایک روپ میں پرماتما ستھائی رہتے ہیں اوپر کے لوک میں سب سے اوپر کے ستھان پر ایک بہت بڑا گمج ہے مندر نما اور اس کے سینٹر میں پرماتما کا تقت ہے تقتمین سنگھاسن جیسے کہا کرتے ہیں نا دلی کے تقت پر باور بیٹھا اتنے سن میں تقتمین سنگھاسن پر تو وہ بیچ میں بیٹھے ہیں پرماتما سنگھاسن پر اور سر پر چھتر ہے جیسے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اور سر پر مکٹ ہے پرماتما کے دیکھنے میں رادہ کے سمان ہے پرماتما وہاں سے تو ایک پرکار وہاں اس سریر میں ہے اور ان پرماتما کا نر آکار ہے منو صدر سے ہے وہ ان کے ایک روم میں ایک روم کہتے ہیں بال میں ایک روم کوپ سمجھو ایک روم کوپ میں کروڑوں سریعہ ملا دے اور کروڑ چندر ماں کی روسنی دونوں ملا کر کے ملی جلی روسنی بھی ایک روم کے برابر نہیں ہے سوبہ ہے پرماتما کے سریر کی اتنی سوبہ ہے اور وہی پرماتما اپنا انے روپ دھارن کر کے دو اور ستھیتھی مینٹین کرتا ہے ایک تو پرتیک یگمیں ستی یگ تریتا دعا پر اور کلیگمیں پرتیک یگمیں ایک لیلا کرتا ہے اوپر کے اپنے لوگ سے آتا ہے انے روپ دھارن کرتا ہے اور ایک کمل کے پھول کے اوپر کمل کا پھول جل میں ہوتا ہے کمل کے پھول کے اوپر آکر کے پرماتما وراجمان ہو جاتے ہیں نوزاد سی سو کے روپ میں اور وہاں سے ان کو نی سنتان دمپتی اٹھا لے جاتے ہیں اور دیرے دیرے پرماتما ایک لیلا میں اپنے لیلا کرتے ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں ایک جن سادھان جیسی بھومکہ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے نروہ کر کے وقت انسار یوگ انسار جیسے بھی اس میں کریائیں ہوتی ہیں اپنا ایک آم ناغری کی طرح ایک بھگت کی طرح رہتے ہوئے اپنا جیون ویعاپن کرتے ہیں اپنا نروہ کر کے دکھاتے ہیں اور پھر وہ دیرے دیرے بالک روپ تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں پانچار ورس کی آئیو میں ہی بڑے بڑے ودوانوں کو ادھاتم گیان میں پراجت کر دیتے ہیں ان کے چھکے چھڑا دیتے ہیں پھر وہ بڑے ہو کر کے تطو درسی سنت کہلاتے ہیں اپنی مہمہ آپ ہی بتاتے ہیں اپنی مہمہ کو وہ لوکوکتیوں کے مادن سے دوہوں کے مادن سے اور سبداولی کے مادن سے یعنی پد بھاگ میں سناتے ہیں جس کارن سے وہ ایک قویوں میں سے بھی ایک پرسد قوی کی پدوی پرابچ کرتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہیں پرماتمہ کیونکہ قویوں کے گیان میں اس گیان سے پتا چلتا ہے قوی اپنے ستر کی کیول ایک پوئیم بنا سکتے ہیں ادھاتم گیان نہیں بتا سکتے اور قویر پرماتمہ کو قوی کہنے لگے ہم اگیانتہ سے انہوں نے جو گیان دیا ہے وہ چاروں وید اٹھارہ پران چھے ساستر ماہ بھارت سریبت بھگت گیتا قرآن اور پران بائبل ان سبھی کا ایک ملا جلا گیان ہے جو ان کے اندر گیان ہے وہ تو گیان اس میں ہے ہی ہے پرماتمہ کے دورہ دیئے گیان میں جو ان کے اندر گیان اپلبد نہیں ہے جو بھگتی ویدھی نہیں ہے اور وہ تتوے گیانے وہ بھی بتا رکھا ہے تو وہ پرماتمہ تھے بھلے ہی ہم ان کو قوی کہنے لگے تو جس پرکار پرماتمہ دوسری پرکار کی جو ستھیتی ہے پرتے کی یوگ میں ایک بالک روپ دھان کرتے ہیں دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں تو اس سمیں جب وہ بالک روپ میں پرگٹ ہوتے ہیں یہ بھی ایک پرماتمہ ان کا بھگوان کے پہچاننے کے لکھسن ہیں کہ وہ بچپن میں کسی ماں کا دودھ نہیں پیتے کواری گائیوں کا دودھ پیتے ہیں تو کواری گائیوں کے دودھ سے ان کے پرورس کی لیلہ ہوتی ہے یہ وید بتاتے ہیں رگ وید مندل نمبر نو سخت نمبر ایک مندل آٹھ اور نو میں یہ دونوں پرمان ہیں تین پرکار کی پرمان دھان کرتے اور نوزاد سی صور میں پرگٹ ہوتے ان کی پرورس کی لیلہ کماری گائیوں سے ہوتی ہے اور پرمان کبیر جی نے چھت سو ورس پہلے جب وہ آئے تھے یہ لیلہ کی تھی انہوں نے یہی لیلہ کی تھی پتیس دن کے ہو گئے تھے کچھ آہر کیا نہیں مات پتہ چنتی تھو گئے تب بھگوان سیو آئے سیو پوری سے کبیر پرمان آتما کے آدھے سے کیونکہ یہاں کے جیسے ایک پرانت کے منتری ہوتے ہیں تو جیسے پردھان منتری یہاں آئے گا تو اس کی ویوستہ یہاں کے مکھے منتری اور منشٹر وہی کرواتے آگے کھڑے ہو جاتے تو اس پرکار یہ یہاں کے منتری ہیں شری برمان جی رجو گن بھی بھاگ کے سری ویشنو جی ستو گن بھی بھاگ کے اور شری سیو جی یہ تمو گن بھی بھاگ کے جو نیرو اور نیما نام کے جو جلہا تھے وہ اسی جنب میں برہمن تھے گوری سنکر اور سرسوتی ان کا نام تھا مسلمانوں نے ان کو زبردستی بائی فورس ان کو مسلمان بنا دیا تھا ہندووں نے ان کو اپنے ذاتی سے الگ کر دیا تھا تو پہلے وہ ان کی روجی روٹی کٹھا کر کے پرابت اس دکشنا سے چلا کرتی تھی وہ بند ہوگی اس لیے انہوں نے جلاہے کا کاری شروع کیا تھا اور جس کارن سے وہ جلاہا کہلائے تو وہ سیو کے پجاری تھے جب وہ برہمن تھے لیکن بہلے ہی مسلمان بن گئے تھے لیکن بگوان سیو کی یاد ان کو پھر بھی ستا رہی تھی تو بگوان سیو سے انہوں نے عرض کی تھی نیرو اور میمانے کہ ہی بگوان ہی سیو جی پہلے تو ہمارے کوئی سنتان نہیں تھی آپ نے دیا بکسی کمل کے اوپر یہ بالک دے دیا اب یہ کھا کچھ نہیں رہا پتیس دن ہوگے اس کے موں کی طرف دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں تو تب پرماتمہ کی پریرنا سے بگوان سیو آئے اور پرماتمہ کو گودی میں لے کر کہا کہ آپ کا بچہ دکھاؤ ایک ساتھ دو روح میں آئے سیو جی اور پرماتمہ کو گودی میں لے کر لیا تو پرماتمہ نے کبیر پرمیشور جی نے کہا کہ ماتمہ جی ان سے کہو ایک کماری گائیں لیاویں اور اس کے اوپر آپ اپنا آسیلوات بھرا ہاتھ رکھ دینا گو اوپر کماری گائیں دودھ دے وے ایسا ہی کیا گیا یہ پنی آتما آج سے چھت سو پرس پہلے گھٹی گھٹنا ہے آج کی کوئی لوک وید نہیں دند کتھانی جو دا صاحب کو سنا رہا ہے موسیقی